السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجماعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہ کم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يوما فقال يا غلام انی اعلمك بکلمات احفظ اللہ يحفظك احفظ اللہ تجده تجاهك اذا سألت فاسأل اللہ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ رواهُ الترمیزی سبلو ایک متبہ در الشریف جو ہے اس کا ذکر کرلیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید دیکھئے اللہ کا لاخلاق شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے یہ اللہ کا بہت کرم ہے مزید اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز اور کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے کی توفیق دی یہ اللہ کا کرم ہے کیا ہے اللہ کا کرم ہے اس پر جتنا بھی ہمارا آپ شکر ادا کریں بہت کم ہے دیکھئے اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ کو دکھ رہی ہیں ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے ایک اللہ ہے اس لئے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالی نے ان سب چیزوں کو جو پیدا کیا ہے ساری مخلوقوں کو یہ تمام کی تمام مخلوق جو ہے صرف ہمارے ہی کام کے لئے ہے اللہ نے ان سب کو انسان کی خدمت پر معامور کر دیا ہے اس کو مقرر کر دیا ہے تیہ کر دیا ہے اب اگر انسان جس اللہ نے جس خدا نے جس گوڑ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس لئے کہ دنیا کے اندر ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کے لئے بہت ساری پریشانیاں اٹھاتا ہے جھیلتا ہے اس کے ہر آرام و عائش کی جو زندگی دیتا ہے بیٹا جو کچھ بھی مانگتا ہے باپ جیسے بھی ہو اس کو لاکت دیتا ہے اس کے باوجود بھی اگر بیٹا یہ کہے کہ ہم آپ کو باپ نہیں مانتے ہیں ہم آپ کی عزت نہیں کریں گے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے آپ کون ہوتے ہیں جو آپ کی بات مانے تو کیا خیال ہے باپ کو غصہ نہیں آئے گا آئے گا کی نہیں آئے گا ایسا لئے کہ نہیں آئے گا آئے گا دیکھئے ہم لوگ جس مقصد کے لئے مسجد میں آئے ہیں اس مقصد کو فوکس کریں سر اٹھا کے ادھر دیکھیں اور ایسا لگے کہ ہم اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور ابھی زندہ ہیں کیا ہے ایسا لگے کہ ہم اور آپ کیا ہیں زندہ ہے ہمارے چہرے بھی تھوڑی سی ہلکی سی مسکراہت ہو ایک تو ایسے ہی انسان کا آج کل چہرہ دیکھ کے ڈر لگنے لگتا ہے اتنے غصے اتنے ٹینشن ڈپریشن نجانے کیا کیا ٹینشن لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس ٹینشن کی وجہ سے انسان کے چہرے پہ جو ہے مایوسی چھا جاتی ہے آج جو اصل جو مسئلہ خودکوشی کا جو ہو رہا ہے جو ٹینشن ڈپریشن ایک وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے کیا ہے اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے سوچتا ہے کہ انسان ہی سب کچھ کر رہا ہے کیسے انسان کر رہا ہے آپ نے زمین کے اندر کوئی بیج اگر ڈالا ہو اس بیج میں سے کونپل نکال کے دکھائیے اگر ہمت ہے تو ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ مٹی کو زمین کو نرم کر دینا ہے اور نرم کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے دھان کا بیج یا گہوں کا بیج جو ہے کیا کرنا ہے ڈال دینا ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس بیج کو اس کونپل کو نکالتا ہے تو یہ بے اقوفی اور حماقت کی بات ہے جو اللہ اس زمین سے زمین ایک ہی ہے اسی زمین سے جو ہے گاجر بھی کبھی نکال لہا ہے اسی زمین سے جو ہے مولی بھی نکال لہا ہے اسی زمین سے سرسو کا پتہ بھی نکال لہا ہے اسی زمین سے پالک کا جو ہے ساگ بھی نکال لہا ہے اسی زمین سے سیب بھی نکال لہا ہے اسی زمین سے انار بھی نکال لہا ہے زمین ایک ہی ہے لیکن مختلف رنگ اور مختلف سمجھے کہ فل جو ہے اللہ تعالیٰ اسی زمین سے کیا کر رہا ہے نکال رہا ہے تو بتائی کہ جو اللہ اس زمین سے انسان کے لئے اتنی ساری چیزیں پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ انسان کیا وہ اللہ کسی بھی انسان کو اپنے بندے کو بھوکا رکھ سکتا ہے بالکل نہیں رکھ سکتا ہے اصل میں آج ساری ٹینشن ہماری ایک الگ سے اپنے اوپر سوار کیے ہوئے ہیں کہ فلاں جو ہے اتنا پیسہ کہاں سے آگیا اس کو فلاں اتنا کسے کما لیتا ہے فلاں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا اور اندر اندر دانت بھی پیس رہا ہے تو یہ ٹینشن آپ کی اپنے اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں آپ اپنے اوپر سوار کیے ہوئے ہیں کل پرسو کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے ایک بہت بار اللہ والے شیخ یونس صاحب جو مظاہر علوم سہارن پور کے جو مدرسے ہیں مظاہر علوم اس مدرسے کے شیخ الحدیث کالاتے ہیں حدیث کے بہت ان کی یہ تھی حدیث کے اندر ان کو بہت مضبوطی تھی ان کو حدیث بہت یاد تھا تو اس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں تو شیخ الحدیث صاحب جو شیخ یونس صاحب ہے انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو لے کے اپنے کسی ڈاکٹر کے پاس گئے جانے کے بعد یہ واقعہ بہت پرانا واقعہ ہم بہت پہلی کی واقعہ لیکن ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے تو ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کو جو ہے فل فروڈ کھانے کی ضرورت ہے ان کو فل فروڈ کھلائیے تو شیخ یونس صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں ہی سوچا یہاں روٹی کھانے کو اتنا کم تنخواہ یہ صرف روٹی تو دور کی بعد فل فروڈ کہاں سے کھایا جائے کیا ہے؟ انہوں نے اپنے دل میں ہی سوچا وہاں لوگوں کے سامنے شکایت نہیں کی یعنی ڈاکٹر سے نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں ہم تو غریب ہیں ہم مولوی ہیں تنخواہ آپ کو معلوم ہے کتنی ہے نہ 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 وہاں انہوں نے نہیں بلکہ اپنے دل میں ہی سوچا ان کو اندر ادھا ہسی بھی آ رہی تھی کہ تنخواہ اتنی ہے کہ جس سے ہمارا خود اپنا جو سکھی روٹی چل رہی ہے یہ فل فروڈ ہوں اپنے اہلیہ کو کہاں سے کھلائیں گے انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر زندہ رکھنا ہوگا تو اسی سکھی روٹی میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھ سکتا ہے تو مولانا فرماتے ہیں کہ ان کی اہلیہ جو ہے 99 سال کے اندر انتقال کی ہے کتنے سال 99 سال بگر فل فروڈ کی چل رہا ہے زندگی یہ ہماری اپنی ٹینشن ہے کہ باپری باپ کہاں سے آئے گا فل فروڈ کہاں سے کھلائیں اپنے بی بی کو اور بی بی جو ہے اپنے شوہر پر جو ہے خوب جی جی کر رہی ہے تو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے بگر فل فروڈ کے بھی ان کی اہلیہ جو ہے 99 سال تک زندہ رہیں اور شیخ یونس صاحب خود جو ہے 99 یا 100 کے اوپر قریب کے جو ہے بھی انتقال کی ہیں 2023 یا 22 میں لوگ ڈان بھی تو انسان زندگی گزر انسان کی زندگی گزر رہی ہے ہاں جن کو اللہ پر یقین نہیں ہے وہ ٹینشن لے رہا ہے وہ دیکھا دیکھی دوسری کے اوپر حسد کر رہا ہے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے اپنے آپ کے جو ہے بیٹھے بیٹھے جو ہے اسٹیرس میں آ رہا ہے ٹینشن لے رہا ہے سوچ رہا کہ کیسے ہے کیسے کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے یہ ہماری اپنی ٹینشن ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ٹینشن نہیں ہے دو وقت کی روٹی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کھلا رہا ہے کی نہیں کھلا رہا ہے دو وقت تو حدیث کی الفاظ ہیں ایسے تو دیکھا جائے تو چار وقت ہم روٹی ٹھوس رہیں صبح چائے بسکیر ہو رہا ہے پھر ناشتے میں روٹی سبزی ہو رہا ہے پھر ابھی جمعہ کے بعد جائیں گے کچھ لوگ جو ہے شپیشل دو نمبر لائے ہوں گے وہ کھائیں گے سمجھتے ہیں دو نمبر ہاں سمجھ گئے ہیں مغلی آزم جس کو کہتے ہیں وہ کھائیں گے لوگ پھر جو ہے اثر کے بعد جب بزار جائیں گے تو وہاں جو ہے لائے پکورے پتہ نہیں کیا کا ٹھوسیں گے پھر اس کے بعد ایشاں کے بعد جو ہے بیٹھ کے کھائیں گے پھر کھانا چار مرتبہ کھا کے ٹھوس رہے ہو اس کے باوجود کر رہو کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ اللہ کی ناشکری نہیں تو کیا ہے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ پھر کیا نبی تھے ایسا نبی اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ ان کی سیرت کو آپ دیکھئے گا اور ان کی گھرے لو زندگی دیکھئے گا تو بیویاں ایک بیگ جو ہے نو بیویاں تھی اور نو بیویاں ہیں اور حالت کیسی ہے کہ چالیس چالیس دن ہو جا رہا ہے گھر میں چولا نہیں جالا ہے کبھی انہوں نے اللہ سے نا فرمائی نہیں کی کوئی شکایت نہیں کی یا اللہ کیا ہے ہم نبی ہیں سید الانبیاء ہے ہمارے گھر میں چالیس دن چولا نہیں جالا ہے تو ہمیں اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحب ہے ان کے ایک کلپ میں ویڈیو سن رہا تھا کبھی کبھی یوٹیوب پر بھی اچھے چی بات سننے کو مل جاتا ہے کہہ رہے تھے کہ آج کل جو پیٹ کی بیماری جو چل رہی گیس اور پیٹ خراب لیور فیٹی یہ بیماری 99% اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انسان دماغ میں سوچتا ہے ٹینشن لیے ہوا ہے کہ پیسہ کہاں سے کمائے جائے کہاں سے پیسہ آئے فلاں جو ہے اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا موڈرسائیکل خرید لیا کوٹھا بنا لیا دو منزل ٹھوک لیا پڑھے باپ وہ دو ٹائل سے بچھا لیا گھر کے اندر اب دوسرے کے بارے میں سوچ سوچ کے انسان پریشان ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں سب سے پہلی جو پیٹ جو بیماری وہ شروع ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں سے بھی کوئی سیکھنے کو ملتا ہے سب لوگ میری طرف دیکھئے کئی لوگ جو گھری کے طرف دیکھ رہے ابھی ٹائم بہت ہے گھری کے طرف نہ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے انسان بیچینی ہو جاتا ہے میری طرف دیکھیں غور سے سنیے نشاء اللہ بہت فائدہ ہوگا چلے کہ آج کل جو دنیا کی اندر جو محول چل لہا ہے کہ انسان جس اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا ہے وہی انسان اللہ کو بھول چکا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ رہے کیا بات ہے تم تو ہم کو بھول گئے فراج ہو ہم کو یادی نہیں کر رہا ہے تو کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ لوگوں سے بھولنے یاد نہ کرنے کی شکایت نہ کرے جو انسان اپنے خالق و مالک کو بھول سکتا ہے وہ انسان آپ کو کی نہیں بھول سکتا ہے کیا ہے جو انسان اپنے خالق و مالک کو جس انسان کو اللہ نے اتنے محنت و مشقص سے بنایا ہو پیدا کیا ہو پیدا ہونے کے بعد ساری چیزیں انس کے لئے مہیا کر دیا ہو وہ انسان اپنے اللہ کو بھول جا رہا ہے تو انسان کو بھولنے میں کیا دقت ہے آسانی سے بھول سکتا ہے اسے دیکھ لیجئے پانچ وقت کی نماز کی یہ حالت ہے چار پانچ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو کیا ہے بھاپ رباہ تھنڈی بہت ہے کیا ہے تھنڈی بہت ہے اگر ابھی کہا جائے کہ جو ہے رفیق صاحب کے بیٹی کی شادی ہے براتی میں چلنا ہے کوئی تھنڈی نہیں ہے نہا لیں گے ابھی ہم نہا لیں گے طاقت ہے تو وہاں نانی نہیں مرتی ہے وہاں وضو بنانے میں نہانے میں نانی نہیں مرتی ہے لیکن جہاں کہا جائے چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے آزان ہو گئی ہے بہت تھنڈی ہے کیسے وضو بنایا جائے تو یہاں جو ہے وہ تھنڈے بہانہ ایک لگ جاتا ہے لیکن قیامت کے دن آپ کونسا تھنڈی کا بہانہ لگائیے گا وہاں کیا کہیے گا آج صبح ہی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے سورة المعارض انتیس میں پارے میں ایک سورہ ہے اس کے اندر قرآن نے کیا عجیب و غریب نقشق ہیچا ہے کہ کہ انسان جب قیامت کے ہولناکیوں کو دیکھے گا آج سامنے جہنم کو دیکھے گا تو انسان کہے گا کہ کاش کہ یا اللہ میرے بدلے میں میرے بیٹے کو دور جہنم میں ڈال دے مجھے بچا لے دیکھ رہے ہیں کہ جو باپ دنیا کے اندر اپنے بیٹے کو پر کوئی مشقت دیکھنا نہیں چاہتا ہے جو باپ اپنے بیٹے کو ہر سکون و آرام دیتا ہے کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ آج کے دور میں آپ کی باپ کے محنت سے بیٹا ڈاکٹر انجینئر عالم مفتی بن سکتا ہے تو آپ کے محنت سے بیٹا آپ کا نمازی کیوں نہیں بن سکتا ہے بن سکتا ہے لیکن آج ہم نے اپنے بیٹے کو اتنی مشقت اور اتنا محنت کے لئے کہا کہ بیٹا پیسہ کمانا ہے محنت کرو ایجوکیشن حاصل کرو پیسہ کمانا ہے پیسہ پیسہ ان کی دماغ میں اتنا پیسہ کا سوفٹیئر انسٹال کر دیئے ہیں کہ اس کے دماغ میں جہاں کہیں بھی جاتا تو ہمیشہ یہ پیسہ 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 ہے کینہ انسان اپنی محنت باپ اتنا محنت کرتا کہ اپنے بیٹے کو ہر کچھ بنا سکتا ہے تو نماز کو نہیں بنا سکتا ہے بنا سکتا ہے لیکن شرط یہ کہ بیٹا پر محنت کریں باپ نماز کے لئے آرہا ہے دادا نماز کے لئے آرہا ہے دیکھ رہا ہے کہ بیٹا جو ہے موال دیکھ رہا ہے پوتا جو ہے موال دیکھ رہا ہے کچھ نہیں کہا رہا کوئی بات نہیں ہے بچہ ابھی کل پرسو جو ہے امیتاب بچن کو آپ لو جانتے ہوں گے کئی نوجوان لو امیتاب بچن جو فلم کے جو ہے بہت یہ ہے مہان آدمی ہے تو انہوں نے اپنے ایک ان کا ایک شو چلتا ہے کی بی سی کون بنے گا کرور پتی اس کی بی سی میں ایک نوجوان مسلم نوجوان سیلیکٹ ہوا اور آیا تو ان سے سوال کیا کہ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے تو نام بتایا شاید غفران یا کوئی افضل نام ایسے کوئی بتلایا کہا کہ اچھے بتلایا کہ آپ کے دھرم کے اندر جو سب سے آخری پیغمبر پروفیٹ ہے اس کا نام بتلاو کیا ہے آخری تمہارے جو پیغمبر پروفیٹ ہے ان کا نام بتاؤ دیکھئے کمبخت کیا کر رہا ہے انگلیش میں آئی ڈونٹ نو وہ کہتے ہیں کہ پہلا کلمہ آتا نہیں انگلیزی میں بات کر رہا ہے گدھا گئی اب بتائیے کہ ایک غیر مذاہب امیتاب بچن ان کے دل پر کیا گزر آگی یا تم کیسے انسان ہو اب یہ اور سوال باقی انہوں نے اور سوال کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے سر آئی ڈونٹ نو پھر کہا اچھے بتلاو تمہارے مذہب میں ایک آخری کتاب پویدر کتاب جو ہے اس کا کیا نام ہے کر رہا ہے نہیں معلوم ہے سر پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے مذہب میں کتنے پیغمبر آئے پروفیٹ آئے جو شروع سے آخر تک جو پروفیٹ آئے ہیں کتنے پیغمبر آئے ہیں اس کا نام یعنی کی اس کی گنتی بتلاو وہ بھی نہیں بتا سکا اب آخر میں کہا کہ چلو کم سکم اتنا تو بتا دو کہ تمہارے مذہب میں تمہارے دھرم میں جو سب سے مشہور جو پانچھے پیغمبر ہے ان کا نام کچھ بتلا دو ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے سکا اب بتائیں کہ امیدہ بجن کیا کر رہا ہے کہ یا تم کیسے انسان ہو تم کیسے مسلمان ہو وہ خود کر رہے ہیں کہ تم کیسے مسلمان ہو کیونکہ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تمہارے آخری پیغمبر جو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تمہارے پیغمبر ہیں یہ کون بتلا رہا ہے ایک غیر مذہب وہ کہا رہا ہے کہ تمہارے آخری دھرم میں یعنی کہ آخری جو پیغمبر آئے ہیں تمہارے دھرم میں اس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے مذہب میں جو سب سے آخری کتاب جو نازل ہوئی ہے جو پویتر ہے وہ ہے قرآن فیٹر بتایا کہ تمہارے مذہب میں جو جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اس کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار کے کموبیش پیغمبر تمہارے مذہب میں دھرم میں آئے ہیں تم کو یہ نہیں معلوم ہے تو یہ ہو رہا ہے آج پانچ وقت کے نمازی میں ایک بھی نوجوان نظر نہیں آ رہا ہے سب ہزار گھوم رہے ہیں تو باپ تو خود نہیں آ رہا تو بیٹا کہاں سے آئے گا اور سوچتا ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے نیک صالح ہماری عزت کرے کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ سب سے کیا ہے کچھ بھی عزت نہیں ہونے والا ہے ایسی ساری زندگی ہم دندر کی ٹھوکرہ کھاتے رہیں گے پریشان ہوتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں آئے گا آخر میں یہی ہوا کہ دنیا سے چلے جائیں گے اور جب آخرت میں جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا تو پھر وہاں پشتانہ ہوگا پھر وہاں وہاں انسان کہے گا کہ یا وَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي يَوْمَ يَزِن بِبَنِهِ کہ یا اللہ میری جگہ میرے بیٹے کو آپ جہنم میں ڈال دیجئے ہم کو بچا لیجئے میری جگہ آپ میری اہلیہ کو میری بیوی کو ڈال دیجئے مجھے بچا لیجئے میری جگہ کسی اور کو آپ ڈال دیجئے مجھے بچا لیجئے تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے آگے قَلَّا کیا ہے قَلَّا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے قَلَّا إِنَّهَا لَتَغَا نَزَّعَةً لِّشَّوَا تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّا نَا 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 ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس نے جو جیسا کیا ہے اسی کو ہم جہنم کے اندر ڈالیں گے سب لوگ سنے رہے ہیں نا غور سے یہ بات سمجھ میں اگر آ رہی ہے تو اچھی بات ہے ہے کی نہیں جس مقصد کے لئے آیا ہے اس مقصد کو ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں ہے کی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ یہی کہہ رہے ہیں کہ الہوکم الہو واحد لا الہ الا ہوا رحمان الرحیم کہ میرے بندوں یاد رکھو اس دنیا کے اندر اگر کسی کی عبادت کی جائے گی وہ ایک اللہ ہے وہ کون ہے ایک اللہ ہے اس کے علاوہ دنیا کے اندر کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی اور جو شخص بھی میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ شرک کہلائے گا وہ کیا کہلائے گا شرک کہلائے گا اور شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی کیا ہے معاف نہیں کریں گے اور آگے اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی بات کہی کہ لا الاغ الا هو الرحمن الرحیم وہ اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے جو ہمارے گناہوں کو کیا ہے معاف کرنے والے کیوں اس لیے کہ اگر اس بیچ میں اگر آپ سے کچھ غلطی ہو جائے اور آپ کسی گناہ میں ملوث ہو جائے تو آپ فوراں توبہ استغفار کر کے اللہ کے سامنے معافی مانگ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگ کے آپ کے گناہوں کو اللہ تعالی کیا کریں گے معاف کر دیں گے اور آگے جو ہے اپنا نیک عامال کرتے رہے اگر کوئی غیر مذہبی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس سے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے جو اس نے گناہ کیا تھا وہ گناہ اس کے مٹ جائیں گے اس لیے کہ یہ حدیث ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جو شخص بھی جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ کیا ہے اللہ تعالی اس کو معاف کر دیں گے اب آگے جو ہے جو ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو زکاة ادا کرو روزہ رکھو اور پیسے اگر اللہ نے دیا ہے تو حج کرو یہ ساری چیزیں ہیں کیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو پہچاننا ہوگا کہ اس خالق و مالک نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ مقصد کیا ہے اس مقصد کو اگر ہم سمجھ جائیں گے اور اس مقصد کو اپنے دلوں کے اندر بیٹھا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں ہمارے نیک عامال کرنے میں آسانی ہوگی آج سب سے مسئلہ کیا ہے کہ نیک عامال پہ ہماری حمد اور ہمارا دل اس لئے نہیں کر رہا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر جنت کا یقین نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر جہنم کا یقین نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر سزا اور جزا کا جو یقین نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر قیامت کے بارے میں کچھ یقین نہیں ہے تو جس کی وجہ سے ہمارا دل آمادہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نیک عامال کرے اگر اس دل کے اندر یقین ہو جائے کہ واقع میں اللہ نے جو بیان کیا ہے قرآن نے اسی کو دوسر جگہ کہا قرآن نے جگہ جگہ پر کہا کہ قیامت آئے گی تو آئے گی اور قرآن نے صاف صاف کہا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس میں ہر ایک انسان کو اپنے کیے ہوئے عامال کا اپنے کیے ہوئے دنیا کے اندر جو اس نے کام کیا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کیا کریں گے دیں گے اب یہاں پر اچھی سمجھئے کہ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص جو ہے فلاں کام میں یا سمجھے کہ تعلیم کے معاملے میں بہت ماہین ہے اس کو بہت کچھ آتا ہے بہت ٹالنٹیڈ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو بلاتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں پوچھنے کے بعد چار پانچ سوال ایسے کرتے ہیں جس میں ایسا لگتا کہ یہ انسان فس سکتا ہے لیکن جب آپ ان سے چار پانچ سوال لگاتار کرتے رہتے ہیں اور کھٹا کھٹ وہ جب آپ دیتے رہتا ہے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی میں اس بندے کو کچھ آتا ہے ہے کی نہیں کیا ہے واقعی میں اس بندے کو کیا ہے کچھ ضرور آتا ہے تو آپ مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں ہم سب لوگ مانتے ہیں اسی طرح جب قرآن ہمیں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے اور ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد ایک زندگی اللہ نے رکھی ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو دوبارہ پیدا کرے گا اور پیدا کرنے کے بعد ہر ایک انسان کا حساب کتاب لیا جائے گا اور جو انسان دنیا کے اندر جیسا جیسا عمل کرے گا فلنفس ہی اس کو اوسائی ویسا بدلہ ملے گا یہاں تک کہ اگر ہم حلقہ سے بھی کوئی نیکی والا کام کر رہے ہیں وہ کام بھی وہ نیک عمال بھی ہمارے سامنے لا کے دکھلا دیا جائے گا اگر ہم کوئی برائی چھپکے کر رہے ہیں رات کے اندھیرے میں کر رہے ہیں تو اس کو بھی اللہ تعالی کیا کریں گے سب کے سامنے لا کے ظاہر کر دیں گے کیا ہے اللہ تعالی سب کے سامنے لا کے ظاہر کر دیں گے اس لئے کہتے ہیں کہ جس طرح تنہائی جس طرح لوگوں کے سامنے ہم اچھا بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں ہم سب موال نہیں دیکھتے ہیں ہمارا موال بلکل پاک صاف ہے جہاں رات میں اکیلے میں گئے تو پھر چل رہا ہے شورٹ ویڈیو میں گانا چل رہا ہے رات بھر فلی میں دیکھ رہے ہیں ہے کی نہیں کتنے ایسے نوجوان ہیں تھنڈی کے موسم میں دیکھئے ان کو کرکیٹ کھننے میں ان کو تھنڈی نہیں لگتی ہے وہاں تھنڈی لگے گی وہاں تو گرمی لگتی ہے اور نماز میں آنے کے لئے کیا ہے اے بہت تھنڈی لگتی ہے ایسا لگتا کہ ان کے آخری جنازہ یہی ہو جائے گا کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ آج اگر یہ وضو کر لیں گے تو آج ان کی جنازی کی نماز کیا ہوگی یہی ہو جائے گی لیکن اگر کرکیٹ کھننے یہ کیلے جائیں گے تو وہاں کوئی گرھنڈی نہیں بلکل مزہ آتا ہے تو بھائی یاد رکھیں یہ دنیا جو ہے کھیل دماشا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو اس دنیا کی اندر آپ رانائیاں خوشنماں اور اچھے اچھی چیزیں جو دیکھ رہے ہیں ہمارا آپ اور یوٹیوب پر ویڈیو میں جو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو سمجھیں کہ چند منٹ کی آپ کو خوشیاں دے سکتا ہے کوئی ویڈیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ کا کسی نے کہا ہمارا مور آف ہے تو آپ نے کوئی فلم دیکھ لیا جبکہ فلم دیکھنا کیا ہے گناہ ہے غلط کام ہے لیکن آپ کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ فلم دیکھنے کے بعد مور ہمارا جو ہے فریش ہو جاتا ہے تو یہ چند منٹ کے لئے ہوتا ہے اس لئے کہ گناہ میں جو ہے چند منٹ کی لذت ہوتی ہے مزہ آتا ہے پھر اس کے بعد آپ کا دل مردہ ہو جاتا ہے آپ کا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر آپ کو پھر آپ کو کہیں بھی چلے جائے آپ کو سکون نہیں ملنے والا اگر آپ اکیلے میں بھی بیٹھ رہے ہیں پھر بھی سکون نہیں ملنے والا تو لہٰذا ہم اپنی زندگی کو کیا کہنا بھائی اپنی زندگی کے اندر جو ہے سب سے اہم جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے پہچانا کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے اور اللہ نے جس اللہ نے جس مخلوق نے ہمیں پیدا کیا اس کو پہچانا ہے کہ وہ کیسا ہے اور وہ کیوں ہم کو پیدا کیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور اس دل کے اندر یقین رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد رکھا ہے اور پھر جب قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس دن بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب سے حساب لے گا یہ ساری چیزوں کا دل کے اندر یقین ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں نیک عمال کرنے میں مزہ آئے گا اور نیک عمال جو ہے دل سے کرنے میں اچھا لگے گا اب آخری میں ایک بات کہا ہے کہ اپنی بات ختم کرتے ہیں دیکھیں قرآن نے بہت اچھی اقباط کہی ہے کہ جو شخص بھی دل سے اگر کوئی کام کرتا ہے چاہے وہ نیکی والا کام ہو یا نماز ہو روزہ ہو زکاة ہو جو بھی کام ہو بجنس اگر آپ کر رہے ہیں کوئی کام اگر آپ کر رہے ہیں تو دل سے کریں آپ کو جو بننے کی خواہش ہے وہ آپ اپنے دل کے مطابق وہ بنے ہیں جس کام میں آپ کو دل لگ رہا ہے جس بجنس میں آپ کا دل لگ رہا ہے اس بجنس کو آپ کریں کسی کے بہکاوے میں کسی کی زبدستی میں اگر وہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر ایک دباؤ رہتا ہے اس دباؤ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان دل سے کام نہیں کر پاتا اور جب انسان دل سے کام نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے کام میں کوئی ترقی نہیں ہی دیتا ہے یہ ہم نہیں قرآن کر رہا ہے کہ اللہ تعالی فرمائے کہ جو شخص ہدایت کے اندر جس کو اللہ تعالی نے ہدایت دے دیا ہو اور اس ہدایت پر دل سے اور سمجھیں کہ تقوی کے ساتھ کوئی اس کو عمال کر رہا ہے نیک عمال تو اللہ تعالی کہ زادہم اس کے تقوی میں اس کے ایمان میں اس کے تو اسی لئے ہم جب نیک کام کر رہے ہیں نماز کے لئے آئے دل سے آئے کیا ہے دل سے نماز ادا کر جلدی جلدی نماز ادا کرنے کی اس میں نور ہے اپنے نماز کے اندر خشو اور خضو پیدا کر اور میں ہمیشہ ہی میں کہتے رہتا ہوں کہ جب بھی اگر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں پیچھے تو آپ امام کے تابع ہیں کس کے تابع ہیں امام کے آپ تابع چلیں گے یہ نہیں ہے کچھ لوگ یہ کرتے کہ یہ اپنے بارے میں ہی کہا رہے ہیں ان کو کیا ہے اپنے بارے میں فکر لگ ہوئی نہ کوئی بھی امام ہو جو لوگ سن رہے ہیں ان کی بات سب تو یہ سب کی بات کر رہے ہیں میرے علاوہ کوئی بھی امام آئے یا کوئی بھی امام کر رہا ہو تو آپ کی ایک ضروری ہے کہ آپ اس امام کے تابع ہو کے چلیں امام صاحب پہلے رکو میں جائیں گے اللہ اکبر کہیں تب آپ رکو میں جائیں گے امام صاحب پہلے ابھی السلام پر ہی ہیں بھر سے مو پھر دیئے کچھ لوگ تو ایسے دیکھتے رہتے ہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اتنی جلدی رہتی ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوئی وہ اپنی نماز الگ سے دہر لے جب تک امام صاحب السلام علیکم کہیں گے تب آپ پھر نہ ہی اس سے پہلے اگر آپ پھر دیتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ پھر سے نماز دہرائیے اگر یہ ہم ہی کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے سر کو پھر دیا تو میری بھی نماز نہیں ہوگی جب میری نماز نہیں ہوئی تو کیا ہے سب باقی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے عمل کریں گے سب لوگ انشاءاللہ جو لوگ عدا نہیں کیا سنت عدا کر لیجی بہت لوگ بیٹھے ہوئے جو لوگ آئے سنت عدا کر لیں